اسلام علیکم لاتوں کے بھوت میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان عبدالعزیز اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے انگریزی زبان میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کل تیکھی جی ہاں انگریزی زبان انگریزی زبان ویسے تو عام زبانوں کی طرح ایک زبان ہے لیکن شاید ایسے لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے دوران گفتگو آپ نے اپنی باتوں میں اگر انگریزی کا کوئی جملہ غلط بول دیا غلطی سے غلط بول دیا تو سامنے والا شخص آپ کو اس طرح گھورے گا گویا آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہو بھئیہ ایکٹر ہو کرکٹر ہو زبان پھسل جاتی ہے شاید ہمارے سلمان خان صاحب کی بھی زبان پھسل گئی تھی ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے ο گناہ google سے خرم کردیا ہے تو ہوں آپ کو دائیں چین پھوم چیزے چین vouہ سلام پھول میں اور پھر سلام کی بسر کنifikتے جب ہوں توانے کونگز سلامャ好了 کنگز سافت ہے کہ وہ ا insisted کیoka زبانہ چیزر سلام سوپ گوز溜 دوردددام شخص میکنی جسد도 گرمانavenی کا جتوال افس کنگزum سلامتے والدوردام شخص میکن بارددام مج την اک Penny بھئیہ سارے انگریز ایک طرف لیکن ہماری اداکارہ میرا ایک طرف زبان پسلنے کے معاملے میں وہ سب سے آگے ہیں مطلب وہ اپنی گفتگو میں ہر روز انگریزی کا ایک نیا جملہ ایجاد کرتی ہیں آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیلی فون کال پہ میرا جی موجود ہے اب ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھی انگریزی کس طرح بولی جائے انگریزی کو صحیح معنوں میں کیسے استعمال کیا جائے اسلام علیکم میرا جی ویلکم ٹو دو شو ہیلو سیم ٹو یو میرا جی مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر سیم ٹو یو کہنے کی ضرورت تھی خیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ ٹی وی شوز کے اندر انگریزی کے دانت توڑتی رہتی ہیں اور ہمیشہ اپنی اچھی انگریزی کی وجہ سے زیرے بحث رہتی ہیں آپ کی اس خوبصورت انگریزی کا راز کیا ہے آپ اتنی اچھی انگریزی کیسے بول لیتی ہیں اور لوگ آپ کے خلاف اس طرح باتیں کیوں کرتے ہیں آپ سے متعلق ہمیشہ ٹی وی پر ہم نے دکھا ہے بحث ہوتے رہتے ہیں اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی انگریزی سننے کے بعد لوگ اپنی زبان بھول جاتے ہیں اس بات میں کیا صداقت ہے دیکھیں میری انگریزی بہت اچھی ہے لوگ میری انگریزی سے جلتے ہیں تم بھی جلتے ہو نہیں میرا جی ماذرت کے ساتھ ہم آپ کی انگریزی سے بلکل نہیں جلتے ہیں ہم تو آپ کی انگریزی سے اس طرح متاثر ہیں جس طرح ہم بلاول زرداری کی اردو سے محبت کرتے ہیں آپ کی انگلیش اور زرداری صاحب کی اردو تو ہمارے لیے فخر کا باعث ہے خیر میرا جی اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی اچھی انگریزی بولتی ہیں آپ کا مزاک بھی اڑایا جاتا ہے تب آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے میری بہت اچھا محسوس کرتی ہوں جتنا مزاک اڑاتے ہی اتنا میں فیمس ہوتی ہوں میری انگریزی اچھی ہے میں تو آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ مجھ سے انگریزی میں بات کریں تاکہ آپ اور آپ کے ناظرین بھی مجھ سے انگریزی سیکھ سکیں نہیں میرا جی نہیں بہت شکریہ رہنے دیجئے آپ اردو میں بات کیجئے آپ کی انگریزی سن کر میں اپنی بلوچی نہیں بھولنا چاہتا اردو میں بات کیجئے یا پھر کسی اور لینگویج میں بات کیجئے خدا کے لیے انگریزی میں بات مت کیجئے گا کیونکہ میرے ناظرین اور میں اپنی زبان نہیں بھولنا چاہتے What is your meaning آپ نے میری بے عزتی کی ہے آپ نے میرا مزاق اڑایا ہے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے میرا جی معذرت چاہتا ہوں بے عزتی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو ہم نے آپ کی بے عزتی نہیں کی ہے ہم تو بس یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میرا جی کی انگریزی سننے کے بعد لوگ اپنی زبان بھول جاتے ہیں خیر میرا جی لوگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں آپ ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے میری انگریزی کا مزاق اڑانے والوں آج میں سچائی بتانا چاہتی ہوں میں بچپن سے اچھی انگریزی بولتی ہوں میں جب بچپن میں روتی تھی تو میری امی مجھے انگریزی کے الفاظ تاویز کی طرح گھول کے پلاتی تھی وہ تاویز پینے کے بعد میں انگریزی میں ہستی تھی میں انگریزی میں روتی تھی میری انگریزی بچپن سے اچھی ہے اور آج بھی جب میں ہستی ہوں تو انگریزی میں ہستی ہوں اور انگریزی میں روتی ہوں انگریزی میں روتی تھی انگریزی میں ہستی تھی خیر میرا جی آپ کر سکتی ہیں آپ کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ہر معاملے میں فرنگیوں سے مشابہت رکھتی ہیں خیر میرا جی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ کا جب مزاق اڑاتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے کی نہیں بہت خوب میرا جی بہت خوب بہت شکریہ آپ کا میرا جی آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ کے فین اور ہمارے ناظرین آپ سے کوئی پیغام سننا چاہتے ہیں کوئی میسج دینا چاہیں گی ہمارے ناظرین کو سب کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ اگر انگریزی سیٹھنا چاہتے ہو تو مجھے ٹویٹر پر فالو کر لو اور ہاں ابھی میں کال رکھتی ہوں کیونکہ ان بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا جن بچوں کو میں انگلیز سکھاتی ہوں جو میرے پاس ٹویشن کے لیے آتے ہیں تو ابھی وہ بچے آئے ہیں میں کال رکھتی ہوں بہت شکریہ میرا جی بہت شکریہ خدا حافظ آخر میں بس اتنا ہی کہیں گے کہ انگریزی بول کر فخر محسوس کرنا یا پھر انگریزی نہ آنے کی وجہ سے احساس کم طریقہ شکار ہونا نادانی کی بات ہے یاد رکھئے گا انگریزی آپ کی ضرورت تو ہو سکتی ہے مگر آپ کی پہچان نہیں اپنی پہچان یعنی اپنی زبان سے محبت کیجئے اپنے زبان کو آگے پھیلائیے انگریزی آپ کی ضرورت ہے یاد رکھئے گا ضرورت کے چکر میں اپنے پہچان کو احساس کم طریقہ شکار ہونے مت دینا ملتے ہیں ایک نئے موضوع ایک نئے مہمان کے ساتھ خدا حافظ